دہرہ دون سے خبر ہے ویدھان سبا کے مانسون ستر کے عدیت سوچنا جاری ہو گئی ہے 23 سے 25 ستمبر تک آئیوجت ہوگا ستر دہرہ دون میں ہوگا مانسون ستر کا آئیوجن راجح پال بیبی رانی مورے نے جاری کی عدیت سوچنا ویدھان سبا کے ستر کو لے کر عدیت سوچنا اس سے پہلے مارچ میں آئیوجت ہوا تھا ستر چھ مہینے کے اندر دوبارہ کرنا ہوتا ہے ستر کا آئیوجن راجح پال کی عدیت سوچنا جاری کر دی گئی ہے مانسون ستر کو لے کر مارچ کے مہینے میں ہوا تھا چھ مہینے کے اندر دوبارہ سے ستر آئیوجت کیا جاتا ہے اور آپ دیکھئے ستمبر کے مہینے میں یہ آئیوجت ہونے جارہا ہے ستر اور اس ستر میں کیا کچھ رہے گا خاص طور پر اور کورونا کو لے کر چرچہ اس میں رہے گی اور چونکہ اب دوہزار بائیس بھی زیادہ دور نہیں ہے ایسے میں اس ستر میں کون کون سے بیدھے کو پاس کیے جاتے ہیں ان پر بھی سب کی نظر رہے گی جنتہ کا کتنا حط سادنے میں سکشم یا سفل ہو پاتی ہے سرکار اس پر بھی نگاہ سب ہی کی رہے گی پنکج بوار ہمارے بیرو چیف اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکج بتائیے کہ 23 سے 25 ستمبر یہ سنگشپت بدان سباز ساتھ رہے گا اور کرونا جو ہے اس کو لے کر یہاں پر چرچہ کی جا سکتی ہے اور جس طریقے سے اتر پردیش میں کرونا کے حالات بنے ہوئے کیا اس سے پہلے اتنی تیاریاں اتراخن سرکار کی بلکل اگر کہا جائے تو عدیس سوچنا جو ہے وہ آپچارک روپ سے جاری ہو چکی ہے راجے پال نے اس کی عدیس سوچنا جاری کر دی ہے اب 23 سے 25 ستمبر تک پردیش میں مانسون ستھ رہے گا حالانکہ وپکش اس پر سوال کھڑے کر رہا ہے کہ بہت چھوٹا ستھ ہے ایسے میں وپکش کی مانگ ہے کہ اس کو تھوڑا اور بڑھا بڑھایا جائے اور دو یا تین تین کا جو ست رجو بھی رہے گا اس میں کرونا سے جڑے ہو جتنے بھی فیصلے سرکار کے ہیں جن کو عملی جامعہ پہنانا ہے جن کو قانون بنانا ہے عدیہ دیش بنانا ہے اس کو لے کر سرکار اس پر اپنا ورکنگ کرے گی کل ملا کر سرکار کی جتنے بھی کرونا کال کو لے کر کوشش رہی ہیں ان کو کس طریقے سے قانونی جامعہ بنایا جائے گا وہ ویدھان سبا کے پٹل پر رکھا جائے گا اور اس سے پہلے پنکج آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے جو تیسری انلوک انڈیا کی گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں اور کہ راجل سرکار وہ اس میں ڈھیل دے رہی ہیں اتراخن میں کسی طریقے کی اور ڈھیل کی سمبھاونا یہاں نظر آ رہی ہے دیکھیں اکتیس اگست کے بعد جو بھی کینڈر سرکار کی نئی گائیڈ لائن آئے گی انلوک فور کے اس میں اس کے احساب سے سرکار اپنا فیصلہ لے رہی ہے اور اتراخن یہ ایسا راجل ہے جو بھلے ہی کینڈر سرکار سے جات مل رہی ہو لیکن اتراخن جیسے راجل میں ابھی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو کافی سکتائی اس میں بڑھتی ہوئی ہے تاکہ چاہے وہ انٹری سے لے کر یا پھر انہیں جو تمام کو اتراخن میں آج بھی جو انتراجی بسوں کو ابھی محرومتی نہیں دی گئی ہے یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی راجل سرکار نے اپنے اس طرح پر روکی ہوئی ہیں اب دیکھاں دلچسپ ہوگا کہ اگست کے بعد کیا کچھ اس میں فیصلہ لیا جاتا ہے لیکن کل ملا کر جس طریقے سے انلوک ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں کئی اور چیزوں میں چھوٹ ملے گی جی اچھا پنگا جا سپیسیفکلی آپ سے یہ جانا چاہیں گے وپکشتوہر مورچے پر سرکار کو گھرنے کی کوشش کرے گا جس میں کرونا سب سے بڑا مددہ ہوگا لیکن سرکار کے ایجنڈے میں کیا کچھ ہوگا اس بار دیکھیں سرکار کے ایجنڈے میں گیر سینڈ سے جڑے ہوئے مسئلے ہوں گے کہ گیر سینڈ میں کس طریقے سے اور تمام چیزیں کی جانی ہیں اس کے علاوہ آبدہ سے جڑے ہوئے مسئلے بھی اس بار ستر کے دوران اٹھایا جائیں گے اور کرونا کے مسئلے تو ہیں ہی جو کرونا سے جڑے ہوئے جو بھی قانون یا پھر تمام چیزیں جو سرکار کو بنانی ہیں کیونکہ سرکار نے کئی ایسے فیصلے اس دوران میں لیے ہیں جن کو قانونی جامعہ یا پھر ادھیہ دیز بنایا جانا بہت ضروری ہے تو اس ستر کے دوران وہ تمام چیزیں اٹھے جائیں گے بہت شکریہ پنگج پوار اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ